بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وارکنگ انٹرویو آگیا ہے جی قطر میں جو لوگ جاپ لیس ہیں ان کے لئے ایک بہترین جاپ آئی ہے میں آپ کو کس کس کٹیگری میں جاپ ہیں کیا مطلب ریکوائرمنٹس ہیں اور کہاں پر انٹرویو ہو رہے ہیں لوکیشن کیا ہے یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو سننا دھیان سے ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ ویڈیو کو جو ہے نا ایک منٹ ہی سنتے ہو نا تو بس آپ انٹرویو والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہو تو میں جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے والوں کہاں پر انٹرویو ہے کون کون سی نیشنالٹیز میں اپلائے کر سکتی ہیں اور کیا کچھ ہے تو ویڈیو کو لازم اینڈ تک ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتے جی آٹھ ہے جی آٹھ اگست دوہزار تیس اور نو اگست سے لے کر تیرہ اگست تک مطلب نو سے لے کر تیرہ اگست تک یہاں پر جو ہے وہ انٹرویوز ہوں گے اور انٹرویو کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ نو بجے سے لے کر اے ایم نو بجے اے ایم صبح سے لے کر دن تین پی ایم مطلب دن دوپیر کو تین بجے تک جو ہے وہ انٹرویو کی ان کی ٹائمنگ ہے اب بندے مطلب ان کو جو امپلائر چاہیے ہیں برکر چاہیے ہیں وہ کس کس کٹیگری کے چاہیے ہیں تو سن لی جیے گا جی سپر مارکیٹ مینیجر نمبر دو آگیا جی اے ایس ایس ٹی سپر مارکیٹ مینیجر اچھا جی سنٹرل بائر اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایس ایس ٹی بائر فلور سپروائزر اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے سیلز من کسٹمر سروس ایکسکیوٹیو اس کے بعد آ جاتا ہے جی برانچ اکاؤنٹنٹ کیشئر فی میل اینڈ میل ڈیٹا انٹری آپریٹر اینڈ ڈرائیور اچھا جی یہ جو کسٹومر سروس ایک سکیورٹیو ہے اس میں بھی میل اینڈ فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اب انہوں نے ایک بات دکھیا جو جو ہے وہ مہن بات ہے اسی کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سننے والی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 3 years above hyper market experience to must be any position مطلب اگر آپ کسی بھی چیز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کا super market کا کم از کم 3 سال سے اوپر کا experience ہو جائے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں آپ کا experience ہوتا ہے کام ہے مطلب کائیں کام ہی نہیں کیا تب بلکل فریشر ہوتے ہیں آپ انٹرویو کے لئے جاتے ہیں پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ کا تکہ کہتے ہیں ہمارا تو انٹرویو ہوا نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو چیز لکھی ہے اگر آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں آپ کا انٹرویو بھی ہو گا لازم بات ہے میری ان سے وٹس اپ پہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو کانڈی گیٹ ہے مطلب جو اپلائے کرنے والے ہیں اپنا کیو آئیڈی ٹرانسفر ویزا مست ہے اور نیشنیلٹی جو نیشنیلٹی ہے وہ انڈیا نیپال سری لنکا اور فلپین کیا جی مطلب یہ جو چار میں نے آپ کو بتائی ہیں نیپال انڈیا سری لنکا اور فلپین ان کے لیے مطلب مست ہے مطلب یہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے ان سے بات کی تھی میں نے کہا جی میں تو پاکستانی ہوں کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں انہوں نے لکھا جی یس تو آپ بھی جا کے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ مجھو انہوں نے یہی بولا ہے کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مست ہیں وہ یہ چار نیشنیلٹیز ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ لوکیشن کونسی ہے لوکیشن ہے جی ہائپر مرکیٹ الوکرہ ہے جی میں اس کا جو یہ جو چیٹ ہے یہ آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے سکین کر لینے ٹھیک ہے اور اگر ہو سکتا ہوا تو میں اس کو کمیونٹی پوسٹ پر بھی کر دوں گا تاکہ وہاں سے آپ ایزیلی اس کو سکین کر کے لوکیشن جو ہے وہ دیکھ لو اور یہ جو ویٹس ایپ نمبر ہے اور ایمیل ہے یہ بھی آپ کے سامنے شو گیا ہے آپ اس ویٹس ایپ پہ بھی اپنے سی وی سینڈ کر سکتے ہیں اور ان سے جو ہے بقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں تو کل نوت رہی ہے اپنا جائیں دعا درود کر کے جائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے میری آپ سب کے ساتھ دعائیں کہ جو لوگ بھی اس کام میں جو ہے وہ پچھلے تین سال سے ہیں جن کا ایکسپیرنس ہے اور انشاءاللہ ان کو جوب مل جائے گی بس آپ کی انگلش تھوڑی اچھی ہونے چاہیے آپ کی تگو کر سکتے ہوں کیونکہ یہاں اسی بات ہے آپ کا اگر تین سار سار کا ایکسپیرنس ہے تو آپ کو انگلش آتی ہوگی خوش رہیں عباد رہیں اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اچھی جگہ پہ جواب دے آپ اپنی فیملی کے لیے اور ہم اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ گھر سے دور آئے میں کچھ کرنا ہے تو خوش رہیں عباد رہیں اپلائے کریں بس سلام